انٹرسنگ خبر آپ کے لئے آتی وی دکھ رہی ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو میسیوز کرنے والے لوگوں پر سیبی نے ایک بڑا ایکشن لیا ہے اور یہ ایکشن یوٹیوب چینلز کے جریعے شیروں کے دام چڑھانے اور گٹانے کو لے کر ایکشن ہوتا ہوا دکھا ہے کچھ شیروں کے دام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اور یوٹیوب پر اس طرح سے کہے گا ہے انٹرسنگ بات اس میں سب سے زیادہ ہے کہ ان سب معاملوں میں جانے مانے فلم ابھی نتا ارشد وارسی جنہیں آپ منا بھائی ایم بی بیس میں سرکٹ کے کردار سے زیادہ پہچانتے ہیں ان کا نام آتا ہوا دکھا ہے اور سیبی نے ان پر بھی پابندی لگائی ہے ان پر ان کی پتنی اور ساتھیوں پر یہ بڑی انٹرسنگ خبر آتی دکھ رہی ہے شیر پمپ اور ڈمپ کے معاملے میں جانے مانے ایکٹر ارشد وارسی پر پابندی لگی ہے آئیے ہمارے سامادہ تارون شرما ہمارے ساتھ ہیں اس وقت تارون سب سے پہلے تو بتائیں کیا آرڈر آیا ہے سیبی کا اور کتنے لوگوں پر کن کن پر دیکھیں سر یہ جو آرڈر ہے یہ یوٹیوب کے ذریعے جو ایک وولیوم کریٹ کیا جاتا ہے اپنی ویب سائٹ پہ اور اس سے پہلے کچھ شیئرز کو خریدا جاتا ہے اور جب وولیوم کریٹ ہو جاتا ہے لوگ اس شیئرز کو خرید لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو بیچنے کا کام کیا جاتا ہے یہ جو پمپنڈ ڈمپ جس کو ایک ڈیفینیشن سیبی نے دیئے اس کو لے کر آرڈر پاس کیا ہے منی وائز کر کے ایک یوٹیوب چینل ہے اس میں اس کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے اور سادنا جو ایک ٹی وی بروڈکاسٹنگ کا مطنی ہے اس کے شیئرز کو یوز کیا گیا ہے اور اس میں اکتیس لوگوں کے خلاف سیبی نے آرڈر پاس کیا ہے لیکن سب سے انٹرسٹنگ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ منہ بھائی ایم بی بی ایس کے جو ایک فیمس کردار تھے سرکٹ وہ بھی اس سرکٹ میں فس گئے ہیں انہوں نے بھی اس پوری دھاندلی میں اپنی بھاگے داری نبھائی ہے انہوں نے نہیں ان کی وائف اور ان کے برادر ان لاؤ نے بھی اس میں بھاگے داری نبھائی ہے اور انہوں نے یہاں پہ وائلیوم کریٹ کیا ہے اور وائلیوم بھی ایسا کی مطلب جو ٹوٹل ٹریڈنگ جو ساتھنا کمپنی میں ہو رہی ہے اس میں قریباً تین سے چار پرسنٹ کا وائلیوم ان کی طرف سے کریٹ کیا گیا اور جب یہ ساتھنا کے بارے میں جب نیوز یوٹیوب پہ آ گئی اور اس کے بعد انہوں نے اس سٹاک کو بیچا اور نیوز بھی انٹرسٹنگ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کمپنی کے اندر ایک جو کمپنی ابھی کافی چرچہ میں ہے وہ کمپنی اس ساتھنا نیوز چینل کو خرید سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس کئی طریقے کے لائسنس ہے اور وہ نیوز چینل میں انڈسٹری میں انٹر کرنا چاہتی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ایک بڑا آرڈر یہاں پہ ملنے والا ہے اس کمپنی کو تو اسی کے چلتے پرائیز میں ایک اپ موو آیا اور اپ موو سے پہلے عرشد وارسیز ان کی وائف اور ان کے جو برادر ان لاؤ انہوں نے سٹاک خریدا اور اس کے بعد اس کو بیچ دیا اور سیبی نے جو مین منیش مشرا اور باقی لوگ ہیں ان کے بیچ میں اور عرشد وارسی کی جو وارسی اور ان کی وائف کی بیچ میں کال ڈیٹا ریکارڈز بھی کھنگا لے ہیں ان کو وہ ثبوت بھی ملے ہیں تو اس وجہ سے ایک سٹرونگ کیس یہاں پہ سیبی نے ان تینوں کے خلاف بنایا ہے تو سیبی نے آج دو آرڈر پاس کیے لیکن جو سادنہ جو سکرپٹ میں جو پمپ اینڈ ڈم کا کام ہوا ہے اس میں عرشد وارسی اور ان کی فیملی کی انوالمنٹ سیبی نے پائی ہے تو یوٹیوب چینل کے جریعے دو سٹاک میں جو پمپ اینڈ ڈم کا ایکشن ہوا اس پر سیبی نے بڑی کاروائی کیے پہلا ہے سادنہ بروڈکاسٹ سادنہ کے نام سے کئی کمپنی ہیں تو آپ کنفیج نہ ہو سادنہ بروڈکاسٹ یہ ہے وہ کمپنی جس کے شیئر چڑھانے اور اس کے بعد بیچنے کے معاملے میں عرشد وارسی ان کی پتنی ان کے برزرین لوگ ان پر بڑا ایکشن ہوتا ہوا دکھا ہے اور دوسری کمپنی ہے شارپ لائن لیمیٹیڈ اس معاملے میں چودہ ہے الگ الگ لوگوں پر پابندی لگی ہے پروفیٹ یاترہ اور میڈ کیپ کالز یہ دو یوٹیوب چینل چلتے ہیں یہ یوٹیوب چینل اپنا کام ہو جانے کے بعد چینل ریلیٹ کر دی جاتے ہیں یہ پورا ایکشن سیوی نے پکڑا ہے اور اس کے بعد کل ملا کر پینتالیس لوگوں پر یہ کاروائی ہوتی ہوئی دیکھئے تو ایک بڑا ایکشن سیوی کی طرف سے آتا ہوا اس پورے کے پورے معاملے میں اور جس میں جانے مانے فلم ابھی دیتا عرشد وارسی ان کی پتنی دونوں ہی ایک سال کی پابندی شاید جہاں تک ہے میں ایک بار سمیہ دیکھ چیک کروں گا لیکن ہاں ان پر پابندی لگی ہے یہ بات کنفرم ہے دنیوان تارون یہ پوری ریسرچ اور اپ ڈیٹ ہمارے درشکوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے چلی اپ ڈیٹ آیا ہے اور نظر رکھیں پمپ اینڈ ڈمپ اور یہ جو ساری الگ الگ طرح کی سکیمز چلتی ہیں یوٹیوب پر ٹیلیگرام پر اس پر سیبی کا بڑا ایکشنہ کو آتے ہوئے دکھ رہا ہے